ہلو فرنڈز دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے گورنر جنرلس اینڈ وائس روائز آف انڈیا اس ٹاپک سے لگ بگ ہر ایک اگزام میں ایک دو کوششن تو پوچھے ہی جاتے ہیں تو آج ہم اس ٹاپک کو شروع سے ان تک پورا میمرائز کرنے کی کوشش کریں گے وہ بھی ایزی ٹرکس کے ساتھ پورا کرونالجی میں کون سا گورنر جنرل کس کے بعد آیا اور کتنے ٹائم پیرٹ کے لیے دوستو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چنل میں نئے ہیں تو اس چنل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے انسی ہی ٹرکی ویڈیوز کی نوڈفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے شروع کرتے ہیں بیٹل آب پلاسی 1757 کے بعد گورنرز بنائے گئے لائک گورنر آب بینگال تو اس کے بعد رگلیشن ایکٹ 1773 کے بعد اس گورنر آب بینگال کو گورنر جنرل آب بینگال بنایا گیا اور اس کے بعد آیا چارٹرڈ ایکٹ 1883 اور اس ایکٹ کے اندر اس گورنر آب بینگال کو گورنر جنرل آف انڈیا بنایا گیا اور اس کے بعد گورنر آف انڈیا ایکٹ 1858 کے بعد اس گورنر جنرل آف انڈیا کو وائس رائے آف انڈیا بنایا اب ان کو ہم تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے گورنر جنرل آف بینگال اس کے بعد ہم دیکھیں گے گورنر جرنل آف انڈیا اور اس کے بعد وائس رائے آف انڈیا چلیے اب ان کو میمورائز کرنے کی ٹرک سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے ہیں گورنر جرنل آف بنگار تو اس کے لئے ٹرک ہے ہستی میکس کارن شوربہ ویل ان بار منٹ ہیسٹنگز ایٹ ایم ایسٹ تو یہاں پہ ہستی جو ہے وہ دینوٹ کرتی ہے ہیسٹنگز یعنی کہ وارن ہیسٹنگز مینکس دینوٹ کرتا ہے میک فرسن کو کارن ڈی نوٹس کون والز اسی طرح شوربہ جو ہے وہ ڈی نوٹ کرتا ہے جان شور کو وال ڈی نوٹ کرتا ہے والزلے کو لkey لڈ میلے کو اس طرح بار دینوٹ کرتا ہے یہاں پہ بار لو کو منٹ دینوٹ کرتا ہے لوڈ منٹ کو اور ہیسٹنگز ڈی نوٹس لڈ ہیسٹنگز این ڈ میلے لڈ سو یہاں پہ ایزیس ٹرک جو ہے وہ یہی ہے کہ ہستی میکس کارن چوربہ ویل ان بار منٹ ہیسٹنگ سیٹ ایم ہیسٹ اب نیکسٹ ہے گورنر جنرل آف انڈیا تو ان کو میمرائز کرنے کے لیے ایزی ٹرک جو ہے وہ ہے بین میٹل آکشن آن لائن ان حریدوار این دہلی کنٹانمنٹ تو سب سے پہلے یہاں پہ اگر بین دیکھیں گے تو یہ دینوٹ کرتا ہے بین ایٹک کو یعنی کہ ویلیم بین ایٹک اس کے بعد میٹل یہ دینوٹ کرتا ہے میٹکیپ کو اس کے بعد آکشن دینوٹ کرتا ہے لانڈ آکلینڈ کو اس کے بعد آن لائن دینوٹ کرتا ہے لانڈ آن بورو کو اس کے بعد ہردوار دینوٹ کرتا ہے ہارڈنگز کو اس کے بعد دہلی ڈیل ہوجی کو اور اس کے بعد کنٹانمنٹ مینز کیننگ تو اس طرح سے ہم یہ ایزیلی میمرائز کر سکتے ہیں بین میٹل آکشن آن لائن ان حردوار اینڈ ہیلی کنٹانمنٹ نیکسٹ ہے دوستو وائس رائز آف انڈیا تو ان کو میمرائز کرنے کے لیے ہم ان کو کرونالجکلی دو گروپس میں ڈیوائٹ کریں گے سب سے پہلے جو کرونالجکلی پہلے دس جو آتے ہیں ان کو پہلے ہم میمرائز کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ریمیننگ ٹین جو ہیں ان کو میمرائز کریں گے تو پہلے والے دس جو ہیں تو ان کے لیے جو ٹرک ہے وہ ہے کین آلزیرین لائر میو نارملی لیٹ گیٹ رپنز ڈف لےن اگین کین جو ہے اس سے نکل گیا تا ہے کیننگ لوڈ کیننگ آلزیرین سے نکلتا ہے ہمیں الگین لڑ الگین لائر سے نکلتا ہے ہمیں لورنس لورڈ لورنس مایو سے نکلتا ہے ہمیں لارڈ مایو نارملی سے نکلتا ہے نورڈ بروک لیٹ گیٹ سے لائٹن رپن سے تو رپن ہی اس کے بعد ڈف سے دفہرنگ لینڈس ڈاؤن اگین سے لارڈ الگن سیکنڈ اب جو ریمیننگ ٹین ہے ان کے لئے ٹرک ہے سی ایم ہاردک سکرائی ویل گو ویولیس آن ماؤٹین سی ایم ہاردک سکرائی ویل گو ویولیس آن ماؤٹین یہاں پہ سی جو ہے یہ دینوٹ کرتا ہے کرزن کو لارڈ کرزن ایم دینوٹ کرتا ہے منٹو کو لارڈ منٹو ہاردک میلز ہارڈنگز سی دینوٹ کرتا ہے چلنس فورڈ کو آر دینوٹ کرتا ہے ریڈنگ کو آئی کرتا ہے ایرون کو ویل کرتا ہے ویلنگٹن کو لارڈ ویلنگٹن گو کرتا ہے لینڈنگو کو ویولیس کرتا ہے یہاں پہ ویول کو ویول کو اور ماؤٹین کرتا ہے لارڈ ماؤٹین کو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ